گھرانا ہے اور ایسا سخی ہے سنیے ایک اور رویت سنیے حضرت حور بن کسیر الکندی رحمت اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یہ رویت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے شہزادہ رسول رحانت الرسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی جب نماز پڑھ لی تو شہزادہ اپنے گھر مبارک کی طرف دولت خانہ کی طرف جانے لگے تو حور بن کسیر الکندی کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور میں جب آپ کے گھر کے پاس پہنچا جیسے کوئی بزرگ جاتے ہیں تو پیچھے ان کا مرید چل پڑتا ہے کہ گھر تک میں چھوڑ کے آؤں کہتے ہیں کہ جب گھر تک میں پہنچا اور شہزادہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو حور بن کسیر الکندی کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹنے لگا جب واپس لوٹنے لگا تو شہزادہ نے مجھے آواز دی شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی کہ تم کہاں جا رہے ہو واپس آؤ میں واپس ہوا تو مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے انداز دیکھیں محبت والا انداز دیکھیں کہ ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے گئے اور پھر کھانا منگوایا کھانا مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جب کھانا کھلا چکے اس کے بعد خوشبو منگوای وہ خوشبو مجھے دی کہ یہ خوشبو لگا لو جب خوشبو لگا لی تو اس کے بعد اپنا مسلح اٹھایا اور وہاں سے ایک تھیلی پکڑی اور وہ تھیلی دی کہ جاؤ اس سے اپنی حاجت پوری کر لینا انداز دیکھیں انداز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا انداز ہے ایک انون بندہ جس نے مانگا بھی کچھ نہیں اس نے حاجت کے لیے اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اپنی ضرورت پیش بھی نہیں کی لیکن شہزادوں کا انداز کتنا پیارا ہے اب ہم تو اس وقت تک عطا کرنے پر ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا جب تک ہمارا بھائی ہمارا رشتہ دار بھکاری بن کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہمارے سامنے التجائن نہ کرے ہمارا دل پسیجتا ہی نہیں ہے ہمارا دل نرم ہی نہیں ہوتا اور ادھر شہزادہ رسول کا انداز دیکھیں ان کی سخاوت دیکھیں ان کا انسانیت سے پیار دیکھیں ان کا خوبصورت طریقہ خار دیکھیں اور ان کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اس بندے کو وہ صرف چند قدم آپ کے ساتھ چلا ہے آپ کے پیچھے چلا ہے آپ کے دروازہ کرم تک آیا ہے اور آپ کے کرم نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ بندہ خالی چلا جائے آپ نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ خالی لوٹ جائے